تبلیغ اور شاہد دین کا کام جاری ہے اور اپنے بھی نیٹ ورک ہے اس میں اور مسلم اممہ کے جو موجودت اور کے نصائب ہیں یہ تو آپ نے بیان کر دیا بیانتی کر دیا اور انچرنیٹ پہ بھی سارا ہیب سائٹس پہ ہے کی تبیت ہے عبدالغفور صاحب یہ ترسٹی ہیں نارف میرکی سامن فانڈیشن پر اور حیتی ہی نے میں میں سوال جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ غلط چیزیں چیزوں کی دھومت لگات ہیں یا جیسا وہ کارٹون کے کانٹرویرسی ویسے چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کیسے ان اس کے رسپوائنس دیں باہر مسلم امہ کو اور مسلمانوں کے جو ساتھ ہیں جی اچھا قویسٹن ہے انہوں نے کہا کہ بعض لوگ کہ آپ نے سنی ای آواز نہیں ہے جی جی انہوں نے پوچھا اس چیز کو سمجھے میں بھی نہیں ہے کہ رسپوائنس آپ کا کیا ہونے بھی لیکن رسپوائنس وہی اچھا ہوتا ہے جو معصر جو جو ریزرٹس کو ڈیوز کرے اور دشمن کے ازائن کو اس کے اوڈیکٹیو کو ناکام کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیند و حرمت پر جو حملہ ہے اور جو کچھ اس حوالے سے وہ کرنا چاہتے ہیں اس کا راستہ روک ہے رسپوائنس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہی رسپوائنس اچھا ہوتا ہے کہ ڈیفنس بھی مہیا کرے تو ڈیکٹ بھی کرے دشمن کو اس کے ازائن میں دھاکان دے اب جب کوئی دشمن ایسی گتاب لکھتا ہے کوئی کارٹنن بناتا ہے کوئی ایسنی کوئی اقدام کرتا ہے اس کے پیشن اگر کچھ متاثر ہوتے ہیں ایک تو اسلام کی خلاف ان کے اندر چھپا ہوا جو بغز ہیں اور عداوت ہیں اس کو نکالنا ہے ہلو محلو محلو دوسرا ہمتوں سے موان کے جذبات کو اچھیس پہنچانا ہے اور ان کو مشتعل کرنا نقصان پہنچانا ہے اور ان کے جذبات کو جب اچھیس پہنچتی ہے وہ مشتعل ہوتے ہیں انہیں کبکوٹی ہے کہ اس سے شرعب کوئی ایسا ایک کام مشتہد ہو کر ریسپونس کرنے کے لی ایکشن میں کوئی ایسا قدم یہ اٹھا لیں گے جسے بنیاد بنا کر وہ مسلمانوں کے اس خطے کو مزید ٹیروریزم کر رہے ہیں انوان دے کر تو فردر اپنا ٹارگٹ بنا سکے مقاصد اس کے ملٹی فیریس اور ملٹی دائیمینشنل ہوتے دو واقعات پہلے ہوئے ہیں اس کا تھوڑا انیلیسز کریں کہ کس طرح کا ریسپونس تھا اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا اس کی روشنی میں یہ بڑی ایک حکمت کی بات ہے طریقے دو ہوتے ہیں ایک ہے ریسپونس میں صرف جوش رکھا جائے پیشنی ایک ریسپونس ہے کہ ہوش سے دیا جائے ایک ریسپونس ہے ایموشنیلٹی کے ساتھ دینا ایک ریسپونس ہے جس میں ریشنیلٹی کو برقرار رکھا ہے سب سے پہلا کتابیں لکھی گئی تھی لنڈن میں یاد ہے نا بہت زمانہ پہلے جتنا اس کے خلاف ریسپونس کی دنیا میں ہوا اس شخص کے خلاف اور جتنے احتجاج ہوئے اب ہم اس انگل کو لے رہے ہیں جتنے احتجاج ہوئے پروٹسٹس ہوئے کوری دنیا میں جتنی مسلم اس نے کمبہ نے اپنے جذبات کا ایمانی جذبات کا مظاہرہ کیا پروٹسٹس کی صورت اور پھر اس کے اوپر فتوے انڈویجوالز کی طرف سے بھی آئے میں نے بھی ایک ورڈپ دیا تھا سب سے پہلے چپا بعد ازاں پھر ایران کے جو اس وقت سربراہ اور امام سے انہوں نے بھی دیا اس کی افیشل احسیت تھی ہماری احسیت صاحب درہ کسی قومنٹ کی سطح پر نہیں تھی وہ بھی آیا وہ آج تک وہ اسی طرح ہے اور پھر امت مسلمہ میں ہر مکتب فکر نے اس میں اپنا کنٹیوشن کیا بیمانی جذبات کے مطابق لیکن آپ دیکھئے کہ اتنا بڑا احتجاجی ریسپونس اس پچھلے چاریس پچاس سال کے عرصے میں کسی ایک ایشو پر امت مسلمہ کی طرف سے نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا اس سارے ریسپونس اور پروٹسٹس کا جو نیٹ ریزلٹ ہے اس کا انیلیسز کریں اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ملا کہ اس پروسیجر اور اس میتھوڈالوجی کا ریزلٹ مسلمانوں کے حق میں کچھ نہیں کیا جو مسلمان چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا اور وہ کتاب جو اس نے لکھی وہ نوبل خدا جانے وہ کتنا پڑھا جاتا اور کتنا لکھتا اگروائز مگر اس پروٹسٹ نے اسے غالباً اس نوبل کو دنیا کی سب سے بڑی بیسٹ سیلر اس کو بنا دیا اور اس دکان سب سے زیادہ بکنے والی کتاب بن گئے جتنی وہ بکا ہوگا اس کا نوبل شاید دنیا میں سو سال کی تاریخ میں کسی کا نوبل یا کسی کی کتاب بکی نہیں ہو تو بلینئر ہو گیا اسی پر بلینئر ہو گیا تو مسلمان جتنا اتجاج کرتے رہے اتنا اس کی شورت ہوتی رہی نوبلز کی اور وہ امت مسلمان کے اتجاج کے نتیجے میں اس کتاب جس جس کو عالم کفر میں ویسٹن ورڈ میں خبر نہیں تھی اسے خبر ہوتی رہی میڈیا نے اپنے چونکہ میڈیا کی پیچھے بھی خاص طبقات ہوتے ہیں روح طبقات وہی کو چاہتے ہیں جس کا اظہار کتاب کے ذریعے یا دیگر صورت میں ہوا تھا تو وہ کتاب بکتی رہی اب جا کے اس کو بریٹن نے سر کا ٹائٹل میں کیا اور اس کو سرکاری طور پر پروٹیکشن مل گئی گورنمنٹ او بریٹن نے اس کو گارز مہیا کر دی سرکاری سیکیورٹی مہیا کر دی اور پھر وہ پوری دنیا میں سرکاری سیکیورٹی اور پروٹیکال کے ساتھ اور پوری سرکاری حفاظت کے ساتھ اس دن سے آئی تک ٹریول کر دیا اور اس کی ریزیننس کو بھی سیکیورٹی مل گئی اور اس کو آج سر کا خطاب بھی دے دیا کوئی چند ماہ قبل یہ اس پورے ایک واقعے کے اس طرز کے رسپونس کا نیٹ ریزیلٹ ہے کنکلوئین ہے پھر دوسرا واقعہ اس کے بعد ڈینمارک کا ہوا اس پر بھی بہت بڑا اتجاج ہوا بہت بڑا اتجاج ہوا ہر لحاظ سے پرزور بڑا ایموشنل بڑے سینٹیمنٹل پروٹیسٹ ہوئے دنیا بر میں جو کچھ ہو سکتا تھا امت مسلمہ سے جو امت مسلمہ اس وقت مقتدر نہیں ہے مغلوب ہے کمزور ہے طاقتور نہیں ہے اور مجتمع نہیں ہے متفرق ہے سکیٹرڈ ہے اور کسی ایک ایجنڈے پر حتیٰ کہ اوائی سی کا بھی اجلاس ہوا تو وہ کوئی ٹھوس قرارداد اوائی سی کے ممالک کے اندر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اسے ٹھوس قرارداد تک بھی منظور کرنے نہیں ہے جو ارگنائزیشن آف اسلامی کنٹریز تو نتیہ یہ ہوا کہ اس پر اتجاج مسلمان لوگ کرتے رہے مگر اس موقع پر اتجاج پہلے اتجاج سے یہ کمپیریٹیبلی کام کرتا تھا مگر اس دور میں جتنا ہو سکتا تھا مسلمانوں نے کی عرب و عجم نے سعودی عرب جیسے ملک میں بھی عالم یہ ہوا کہ وہاں سٹیکر اور پوسٹر بن گئے یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ وہ نہرا جو سعودی عرب میں لگ بھی نہیں سکتا تھا وہ ہر کار ہر گاری پر لگا ہر کار ہر گاری پر آپ کو سٹیکر ہارٹ کی تصویریں بن گئیں اور اس پہ آکار اسلام کے اس میں پاک لکھے گئے کہ ہماری جان فیدہ آپ پر ہیں یہ عرب کی دنیا میں بھی یہ نعرے لگے اور بڑے اتجاج ہوئے مگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی ریزلٹ صرف اس ایک ملک کی سمپلی سوری کے ورڈ کی صورت میں بھی نہیں انہوں نے قبول کیا اس کا سے کہ وہ جسٹ ایک روٹین کا ورڈ جو ہم چھوٹی سی اونچ نیچ آپس میں کر بیٹھ ہیں ملکی سی